موسیقی اسلام علیکم جست جو وید ہیلڈی لائیف اسٹائل مہنی محمد ڈاکٹر شبانہ ناس کے ساتھ حاضر ہوں آج مادر چاہتے ہیں ڈاکٹر نصر علیہ صاحب گاڑی کے کچھ ایشیوز کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے لیکن ایک بات ہوتا دوں کہ بہت بڑی بات ہے ریالی ایم تھنک پل ٹو ڈاکٹر نصرہ رانہ اور ڈاکٹر شبانہ ناز کے وہ اتنے ڈسٹرپ تھے میرے کہاں سے آدھا پونہ گھنٹہ وہ روڈ پہ کھڑے رہے ہیں گاڑی کے پروبلم کی وجہ سے لیکن ڈاکٹر شبانہ ناز پہنچ گئی ان کو ڈاکٹر نصرہ رانہ صاحب نے پہنچا دیا یہ ہوتا ہے محبت کی باتیں اپنوں سے کام سے دیکھیں کیا 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 جاتا ہے اچھا ہی لانے کے لیے اور خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آپ لوگوں کا فیڈ بیک ملتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور ہم سب وینس چینل ڈاکٹر شبانہ ناز ڈاکٹر نصرہ رانہ ہماری پوری ٹیم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ لوگ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم بھی جس تجو میں لگ رہے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں تو ہم بات کرتے ہیں آج ڈاکٹر شبانہ ناز سے آج ہم بات کریں گے آرثو پیٹس ایمرائٹ ایسا ہی ہے کچھ آرثریٹس 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 یہ بیماری اس کے بارے میں ڈیٹیل تو ڈاکٹر شبانہ ناز کریں گے لیکن یہ بھی بڑھتی جاری ہے دن بار دن اللہ تعالیٰ آفیت فرمائے ہمارے اس پیارے ملک کو ہم سب کو محفوظ رکھیں تو ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز سے جی اسلام لیکن ڈاکٹر والیکم اسلام میں آپ کو مزید بولنے نہیں دوں گا پہلے تو جزاک اللہ خیر تینکیو بری مچ ریلی تینکیو بری مچ ڈاکٹر نصر رانہ صاحب کا بھی جنہوں نے مطلب آپ کو علاقے چھوڑ دیا اور آپ گاڑی کے لیے مزید گہویں کام کروانے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے وینس چینل کے لیے ہمارے اس پروگرام جست جوید ہیلتی لائف اسٹائل کی کیونکہ آپ اس سائنس کے پورے کا پورا اور میرے لیے بھی ہماری ٹیم کے لیے بھی جزاک اللہ خیر تینکیو بری مچ اللہ کرے کہ ہم بھی آپ بھی لوگوں کے نقشہ قدم پہ چلتے رہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ ہمارا کیا شکریہ شکریہ تو آپ سب لوگ کہے ہم سب ایک ٹیم ورک ہیں وینس ٹی وی ہے آپ ہیں آپ بھی ظاہر ہے آپ کو پروفیشن اور ہے آپ ایکٹر ایکٹنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ اتنا نام ہے آپ کا آپ اپنا کام چھوڑ کے یہاں موجود ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں بس ہم سب خاکسار لوگ ہیں ہماری ٹیم ماشاءاللہ دیکھیں ان کو جب بھی کہا گیا ہے مسٹر فران ابن عبدالمجید صاحب جو ہمارے ہاں بالکل ہمارے جو اونر ہیں کبھی ان کو اس بات سے اتراز نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن بس ان کو یہ ہے کہ اس کا ہمارا جو پیغام ہے اسپیشلی جو صحت سے متعلق اپنے ملک کی ویلفیر سے وہ ہم لوگ دیتے رہیں اچھا ایک اور چیز یہ کہ ابھی ہم لوگ میرا ایک آپ نے جیسے کہا آج ہمارا آرثرائٹس دے پہ ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں دے تو خیر یہ پورا ویک ہے لیکن ہمارا پروگرام کا دے دوسرا ہے تو ظاہر ہے ہم اس دے تو نہیں کر سکے لیکن بارہ اکتوبر کو اس کا دن ہوتا ہے اور جتنے بھی ابھی ہمارے ڈسکشن ہو رہی تھی دوسرے چینلز پہ میرے پروگرامز ہوئے ہیں تو ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ آج کل جو ہمارا ڈراما ہے اور جیسے ہم لوگ کینسر اویرنس کا بھی پروگرام کر رہے تھے کیونکہ بریسٹ کینسر کا یہ منت ہے ہم اگلا اپنا سیشن کریں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے ہمارا ٹی وی ریڈیو یہ ساری چیزیں تو ہم لوگ اس پہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا رہے ہیں ڈرامے جو بن رہے ہیں ہمارے کتنے کتنے میگا ایپیسوڈز آتے ہیں ان کے دو دو گھنٹے کے اور اس میں کیا چیز ڈسکس کی جاتی ہے فیملی پولیٹکس ڈسکس کی جاتی ہے ایک عورت کا روح اتنا خطر نہ کر کے بھیانک روپ ایک آدمی کا روپ ایسا ایک شوہر کا روپ ایسا ہم لوگ گھنٹوں وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہماری برین ان کے اوپر کیا ایفیکٹس آتے ہیں تو مقصد ہمارا کہنے کا یہ تھا کہ جب ہم اتنے گھنٹے ایسی چیزوں میں برباد کرتے ہیں جس کا جس کا آوٹپٹ کیا ہوتا ہے سوائے آپ کے ڈپریشن سوائے آپ کے جو ہے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جانا کہ دوسروں کو تکلیف دے تو بجائے اس کے لوگوں کو وہ سیشنز بہت اچھے لگتے ہیں وہ ڈرامے دو دو گھنٹے کی لوگ دیکھتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب جیسے ہم سب لوگوں کے ہیلتھ آویئرنس سیشن ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے اس وقت ان کو اٹریکشن ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے جب کوئی ان کا اس چیز میں مبتلا ہو جائے اس وقت یہ چیز ان کے لیے بہت اہم نظر آتی ہے ان کو دنیا میں پھر کچھ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو زندگی بچاتی ہے جو چیزیں زندگی بچاتی ہیں جو ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں وہ سننے میں آپ کو بور لگتی ہوں گی کہ روزانہ ایک سیشن ہم دے رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ہر ہفتے اس کو اپنے پاس ریکارڈ کریں اور آپ ان کو اپنے پاس سنیں تو ضروری نہیں کہ اس وقت آپ اس چیز میں مبتلا ہیں تو آپ کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے ایٹھ گر جو لوگ ہیں یا پھر ایسا ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو آپ پہلے سے already تیار رہیں اپنے گھر والوں کو ان بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ نے بڑی اچھی بات کی واہ 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 کیا پوائنٹ ہے یہ دیکھیں no doubt اس طرح کے پروگرامز سے زیادہ جو ہے نا ڈرامے دیکھے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جتنے بھی چینلز ہیں جو کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہمارے کانٹینٹ میں ڈراما کانٹینٹ میں یہ چیزیں شامل اگر ہو جائیں کوئی ایک ٹریک ایسا بھی ہو کہ جہاں کوئی بندہ ہو تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا دیکھنے والے دیکھیں کہ ڈرامے کی جو ویورشپ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم سب کو پتا ہے ہمارے پاکستانی ڈراموں کی تو خیر کیا بات ہے سب اللہ کی تعریف ہیں لیکن ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور اس میں ٹوپ ٹو باٹم ہمارے ڈی او پی ہماری انجی کے بچے ہمارے ڈیریکٹر اسوسییٹ اے ڈی ٹوپ ٹو باٹم کانٹینٹ رائٹر کانٹیکٹ سریکٹر جو ہیں ہمارے جو سرک کرتے ہیں وہ سارے انوالو اور کیا ڈرامے نکل کے آتے ہیں اور کبھی کبھی تو ان کی ریکارڈنگ بڑی عجیب طریقے سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالی کی دین ہے ہمارے اس ایریا پہ تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کو پوزیٹیوٹیوٹیوٹیوی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ہمارے ڈرامے اندرسٹری والوں کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ مطلب اس میں ایک آدھا انصر ایسا بھی ہونا چاہیے ایک آدھا ٹریک ایسا بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا دین کبھی ایک زمانہ میں تھا میریزاز تو اس طرح کے ایک ڈراما چلا ہے قرآن شریف کی جو ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں یا اس پر حلف اٹھا لیتے ہیں تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے وہ ہدایا گیا تو مثلا بیس ڈراما کبھی موقع میں دیکھئے گا تو اس طرح کے ہمارے ڈراموں میں اگر یہ ٹریکس ڈالنا شروع کرتے ہیں نا تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈرامے کے ساتھ تھوڑا سا ایک دین ہی اور تھوڑا سا یہ ہمیں اپنے جو جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ہمارے جو ہمیں کبھی کبھی ہم ریالائز بھی نہیں کرتے کہ وہاں بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں تھوڑی زیادہ اچھی ہو جائیں گے اچھا ناک صاحب یہ جو بیماری ہے آرثرائٹس یہ اس کی وجہ کیا ہے آرثرائٹس اور یہ بڑھتی جا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں آرثرائٹس ایکچولی کہتے ہیں کہ انفرمیشن یعنی سویلنگ پین اور سٹیفنس آپ کے ایک جوڑ کی یا ایک سے زیادہ جوڑ کی اس کو ہم آرثرائٹس کہتے ہیں پھر آرثرائٹس کی ہندر سے بھی زیادہ ٹائپس ہیں یہاں پر اور کیونکہ یوجیلی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم آرثرائٹس ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں کلینک میں وہ آ کے کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں آرثرائٹس نہیں ہے مطلب ان کو اتنی پریشانی ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں شاید کوئی یہ ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسا سٹیگما بن گیا کہ آرثرائٹس ہو گیا تو اب ہم کچھ نہیں کر سکیں گے تو وہ بڑا ڈرتے ہیں آرثرائٹس سے آرثرائٹس سیمپل جو ہے وہ ایک سویلنگ جیسے گلہ اگر خراب ہو جاتا ہے ہم اسے فیرنجائٹس کہتے ہیں یعنی انفلمیشن ہو گئی گلے میں پین ہوتا ہے سرخی آ جاتی ہے آنکھ ہے کنجنیکٹوائٹس ہو جاتا ہے اپینڈیکس اگر ہمارا سویلنگ ہو جاتی ہے وہ اپینڈیسائٹس کہلاتا ہے اسی طرح سے اگر کسی بھی چیز کی سویلنگ انفلمیشن یا انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اگر ٹی آئی ایس لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ انفلمیشن اور وہ ٹریٹیبل اور مینیجیبل ڈیزیز ہوتی ہے اچھا تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہوتی اب آرثرائٹس جو ہے اس کی ہنڈرڈ سے بھی زیادہ ٹائپس ہیں اب جی جو مین کومن نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے پاس یا ہمارے ایشن کنٹریز میں ہمیں ملتی ہیں آسٹیو آرثرائٹس روموٹائیڈ آرثرائٹس اس کے علاوہ کچھ کیسیز میں گاؤٹ جسے گٹھیا آپ کہتے ہیں نا گاؤٹ ہے اس کے علاوہ جو ریئر کیسیز ہیں اس میں انکیلوزنگ سپونڈیلائٹس آ جاتا ہے لیوپس آتا ہے اور اسکلورٹک جو ہے وہ آرثرائٹس ہے وہ آ جاتا ہے اس کے اور بھی ڈیفرنٹ سیپٹک آرثرائٹس ہے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آگے اگر آپ ریئر کیسیز ہیں لیکن ہیں لیکن مینلی جو ہے ہمارے پاس نائنٹی پرسنٹ جو ہے آسٹیو آرثرائٹس جنہیں ہڈیوں کا یا جوڑوں کا نا اچھا نورمل یہ آرثرائٹس سے جو ایک لیا جاتا ہے ایک کانسپ لیا جاتا ہے لیا جاتا ہے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہڈیوں کا کوئی جوڑوں کا ایشو ہے یہ کیوں اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ سے زیادہ بیماریاں ہیں یہ بھی حصہ ہے آرثرائٹس کا لیکن یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جیسے آرثرائٹس کا مطلب یہ جوائنٹ کی انفلیمیشن اب جیسے اگر ہم گاؤٹ کی بات کرتے ہیں جو ریئر ہے اس میں بھی آپ کے جوائنٹس افیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی اس میں یوریک ایسیڈ کے جو کرسٹلز ہیں وہ نیڈل لائک اتنے شاپ ہو جاتے ہیں یوریک ایسیڈ کے کرسٹل آپ کے جوائنٹس میں جمع ہو جاتے ہیں اسپیشلی آپ کے انگوٹھے کا بڑے والے انگوٹھے کا جوڑ جو ہے وہ زیادہ انفلیمد ہوتا ہے اسی طرح سے جو ہے یہ بھی جو بیماری ہے گاؤٹ کی یہ میٹابولک ڈس آرڈر کہلاتی ہے یعنی ہمارا میٹابولیزم ظاہر ہے یوریک ایسیڈ ہمارا آگے پیچھے ہوتا ہے اس کا لیول جو ہے اس کی وجہ سے بھی پہلے بیسے تو اس کا لیول 1.325 to 6 ایم جی ہے لیکن اب جو ہے جن لوگوں کا 5.5 ہوتا ہے ان لوگوں کو ابھی لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے جوائنٹس کی تو ڈاکٹرز نے اس لیے کہتے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ اس کو آپ کنٹرول لیس دن 5 ہی رکھیں تو یہ ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے سارے جوائنٹس بھی انوالو ہو سکتے ہیں جو لیوپس ہے لیوپس یہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہے ہے اور لیکن یہ جتنی آپ نے جیسے کہا نا ہوتی سب جوائنٹس کی ہیں لیکن ان کی ریزن الگ ہے سمجھے انوالو جوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اسی لیے ان کو آرثرائیٹس کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے اور لیوپس بھی یہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہے آٹو ایمیون کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی خود ہی آپ کے جیسے سٹرکچر جوائنٹ کے جو سٹرکچرز ہیں نا اس کے گرد ان کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ جینیٹک بھی ہوتی ہے یہ آٹو ایمیون یعنی کہ کسی آپ کا میٹابولزم جو ہے یا آپ کا ایمیون سسٹم اگر کمزور ہے نائنٹی پرسنٹ یہ عورتوں میں ہوتی ہے اور اس میں آپ کے جوائنٹس بھی انوالو ہو سکتے ہیں آپ کے ڈیفرنٹ آرگن ہارٹ کیڈنی لیور یہ بھی آپ کا انوالو ہو سکتا ہے اچھا تو اس کی وجہ کس جس کی کمی ہے میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے یا ویٹم دی کی کیا میں نہیں دیکھیں بیماریاں تو کافی ہیں اس کے اندر اب جیسے آپ نے گلے کی سویلنگ کی بات کیا آپ نے یہ سویلنگ ہو جانا جیسے گلے میں سویلنگ ہونا ہم نارمالی اس کو ٹانسلز کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ ٹانسلز ہیں ان کوئی یا ایسا ہی کچھ ہوگا جی 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 تو یہ مطلب لیکن یہ آرٹھرائٹس کا ایک حصہ ہے دیکھا جائے تو ایمیرائیٹ سمجھنے نہیں نہیں ٹانسلائٹس وہ ایک الگ چیز ہے وہ ٹانسلز کے آپ کی نہیں نہیں گلی کی سو آگا ہے سویلنگ اگر گلے میں آگئی آپ کی وہ الگ ہے آرٹھرائٹس کا مقصد ہے اب دیکھیں گلے میں یہاں کوئی جوائنٹ نہیں ہے وہ پیچھے کی سائٹ پہ ہماری گردن میں جوائنٹ ہوتے ہیں جن کو سروائیکل یا سروائیکل سپائن کہتے ہیں سروائیکل سپائن کے جوائنٹس میں اگر انفلمیشن اس میں آرٹھرائٹس ہوتا ہے اس کو سروائیکل کہتا ہے سپونڈیلائٹس کہا جاتا ہے اس کو نام ڈیفرنٹ ہے میڈیکلی لیکن اس کو بھی آسٹیو آرٹھرائٹس ہوتا ہے وہ آپ کے نیک کے سپائن کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں اس میں ہو جاتا ہے آچھا آسٹیو آرٹھرائٹس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے ہمارے جوڑ دو ہڈیاں مل کے جوڑ بناتی ہیں ایکچولی جوائنٹ ہوتا کیا ہے دو مطلب جوائنٹ کا مطلب دو چیزیں مل کے تو جب جوائنٹ بنتا ہے تو جوائنٹ کے کارنرز پہ جیسے ہم لوگ کسی بھی چیز میں آپ اس میں رگڑ نہ لگے تو ہم کشن لگا دیتے ہیں فریج کا دروازہ بند کرنے کے لیے ربرز لگی ہوئی ہوتی ہیں اس میں تو اسی طرح سے ہمارے جوائنٹس کے لیے اللہ تعالی نے ربر کی طرح کی کارٹیلیچ جو کرکری ہڈی آپ کھاتے ہیں وہ ہڈی اس طرح سے وہ ہڈی ہوتے ہیں اس ہڈی کے اوپر ایک باریک میمبرین ہوتی ہے جسے سائنوویل میمبرین کہتے ہیں وہ بالکل باریک اور اس میں سے وہ فلوڈ پروڈیوس ہوتا ہے جسے ہم سائنوویل فلوڈیا جیسے عام طور پر کہتے ہیں نا گھٹنوں میں لیس ختم ہو گیا گھودا جیسے کہتے ہیں گھودا کہتے ہیں ہاں جی بالکل تو وہ میمبرین اس کو مستقل پروائیٹ کر رہی ہوتی ہے نا لیکن اگر آپ کو کوئی سویلنگ ہو گئی انفلمیشن ہو گئی یا کوئی ٹراما ہو گیا انجری ہو گئی تو آپ انٹریٹیڈ رکھا آپ کا غلط پاسچر آپ کا بہت زیادہ وزن تو کیا ہوتا ہے وہ کرکری ہڈی آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کے اوپر جو میمبرین ہے جو کہ آئل پروڈیوز کرتی ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی اور یہ ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو دوبارہ نہیں بن دی تو کیا ہوتا ہے جب آپ کا کشن ہٹ گیا تو دونوں ہڈیاں دوسرے کے قریب آگئیں اور دونوں ہڈیاں آپ اس میں ٹکراتی ہیں جب یہ ٹکراتی ہیں ان کے ٹکرانے کی وجہ سے سوجن سٹیفنس جوڑوں میں درد جوڑوں کی شکل ڈی شیپ ہو جاتا ہے ڈی فارمڈ ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے جو بہت کومن آسٹیو آرثرائٹس میں جو کہ ہمارا گھٹنوں میں زیادہ آچھا آسٹیو آرثرائٹس کے ایک چیز یہ بتائیں کہ آسٹیو آرثرائٹس جو ہے وہ گٹھیا سے الگ ہے یہ آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس کو بونز کا ویئر اینڈ ٹیئر کہتے ہیں آفٹر فیفٹی پچاس سال تک جو ہے جو مرد اور عورتوں میں ہوتا ہے ایکول ہوتا ہے لیکن پچاس سال کے بعد یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عورتوں کے فیمیل ہارمونز ڈسٹراب ہو جاتے ہیں مینوپوس کے بعد جو کہ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں آرثرائٹس کے لیے تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے عورتوں میں یہ زیادہ ریشی ہو جاتا ہے اور اس کی ایج جو ہے آفٹر ففٹی ہی ہوتا ہے اچھا ایک چیز رکٹر میں یہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے ساتھ واقعی زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ وہ پریگننسی میں جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس سے کیلشیم کی کیونکہ بہت ساری مقدار ضائع ہو جاتی ہے عورتوں میں اسپیشلی تو یہ عورتوں کو ان دنوں جب وہ پریگننٹ ہوں تو اس چیز کے طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ بہتر طریقے سے جی سکے ایون آفٹر ففٹی آپ کو بھی سکتے ہیں عورت کو تو ہر عمر میں مطلب کیلشیم کی ہر ایک کو ضرورت ہے ویٹیمین ڈی تھری میں کچھ شک نہیں ہے لیکن چونکہ وہ ایک پروسس ہوتا ہے نو مہینے کا پھر ڈیلیوری کا بڑا ایک سیوئر قسم کا ہوتا ہے جس میں جانے بھی جاتی ہے تو اس سے جو کیلشیم ضائع ہوتا ہے جو انرجی ضائع ہوتا ہے تو یہ جو پریڈ ہوتا ہے پریگننسی کا اس دوران میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ عورتوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیا کہتی ہیں آپ بلکل اور جیسے جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کی تو ڈاکٹرز ان کو کرتے ہیں لیکن جو ایسے جو گاؤں میں رہتی ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کیلشیم انٹیک ویٹیمین ڈی تھری کا کیونکہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ جو بی بی ہے اس کے ہیلتھ کے لیے بھی اور جو بریس فیڈنگ مادرز ہیں ان کو بھی یہ سب کیلشیم ویٹیمین ڈی تھری وغیرہ اپنا جو ہے منٹین رکھنا چاہیے اچھا بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ افکورس ہاں یہاں ایک چھوڑا سا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں یہیں پہ ٹھیک ہے نا تو پلیز کہیں جائے گا مت ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ آپ کو بہتر سے بہتر میسج ملے اور ہم سب ہیلتی اور ہیلتی لائف سٹیل گزارے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم حاضر موسیقی باتیں ہو رہی ہیں سمجھنے اور سمجھانے کی سننے اور آگے سنانے کی بہتری کے لیے ہیلتی لائف سٹیل کے لیے اور انشاءاللہ ہوتا بہتر تو ہوتا ہی ہے جب ہم بہتری کے لیے سوچتے ہیں تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اچھا ایک بات جو میں کہنے جا رہا تھا کہ جو جیسے مطلب ان دنوں میں خیال رکھنا چاہیے عورت تو عورتوں کو آپ نے کہا کہ انٹیریر میں شہروں میں تو خیر نو ڈاؤٹ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو آپ اپروچ کر لیتے ہیں لیکن انٹیریر میں جو ہن کے سینئرز ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے سنا ہے وہ بڑا کیر کرتے ہیں I mean pregnant عورتوں کا اور ان کو جو ان کا جو کھانا پینا ہے ویسے بھی آپ کو بتایا نا شہر کی نسبت ان کا کھانا پینا لا جواب energetic I mean you can say by all means ان کی working خود کی نا وہ ویسی اتنی energetic ہوتی ہیں کہ ان کے پہلے سے بہت کچھ موجود ہوتا ہے plus ان کو وہ وہ کھانا دیا جاتا ہے کہ وہ الحمدللہ I mean شہر کی عورتوں کی نسبت کافی strong رہتی ہیں even after pregnancy اور کافی long life جیتی ہیں ہماری یہاں تو آپ نے کہا نا پچاس سال کے بعد عورت میں ٹھہرا ہوا جاتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد دیکھا زیادہ عورتوں میں گیا ہے لیکن آج کل آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مردوں میں بھی یہ issue بڑھتا جا رہا ہے تو یہ مردوں میں بڑھنے کی کیا وجہ ہے چلو ان کا تو ایک pregnancy کہا ہے ضائع ہوگی ان کی energy تو اس کے پر آپ روشن ڈالیں دیکھیں میلز میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ bed posture سب سے بڑا کہ غلط اس کو ہم کہتے ہیں غلط mechanical pressure آتا ہے جوائنٹس کے اوپر اب آپ غلط position میں موبائل پہ بیٹھے ہیں سارا دن آپ سارا دن جو ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں لیٹ کے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اور آپ کا sofa بہت نرم ہے آپ کی bed کا گدہ بہت زیادہ نرم ہے چیئرز آپ کی بہت نیچی ہیں آفس کی سیٹنگ ایسی ہے کہ آپ بھی کوئی یوں turn ہو رہے ہیں اور مطلب پوری آپ صرف گردن turn کر کے بار بار کوئی چیز اٹھا رہے ہیں آپ کو پوری ایسی سیٹنگ رکھنی چاہیے کہ پوری body آپ کی turn ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں پھر آپ کے ہمارے اپنے پاسر shoes ہمیں ہمیشہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں shoes کا استعمال ہمارا اور دوسرا ہمارا کیونکہ apartments کا سلسلہ زیادہ ہے کراچی میں بھی اور جگہ بھی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا vitamin d sun exposure کم ہے d3 کم ہوتا ہے آپ کا calcium intake جو ہے لینے کے باوجود بھی اس کی absorption کم ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کے لیے اور وزن کا زیادہ ہونا lack of exercise lack of activity stress level ہونا یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ اس میں کیونکہ دیکھیں arthritis کا still جو cause ہے وہ unknown ہے لیکن کچھ ایسے factors ہیں جو aggravate کر رہے ہوتے اس میں پھر اگر آپ کا weight بڑھتا ہے جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں type 2 diabetes ہونے کا بہت خطرہ ہے type 2 diabetes ہوگی تو unhappy tried ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں high cholesterol high cholesterol level sugar level high ہوتا ہے blood pressure high ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں تو پھر آپ کو stroke heart attack کے chances جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں ہیں کیونکہ یہاں apartments کے بڑی ہے ہماری mostly اب تو یہ ایسا ہی ہو گیا کہ apartments میں ہی رہتے ہیں جی جی انٹیجر کے میں آپ کو بہتا ہی نا کہ وہاں کی خواتین strong مرد تو ہوتی ہوتے ہیں خواتین the reason behind very reason simple کہ وہ رہتی ہیں کام کرتے ہیں آہ سورج کی گرمی کے ویاسے they are getting good enough you can say vitamin D اور وہ تو natural ہے یہ بھی ایک وجہ ہے تو ہمیں اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے میں کیا سمجھتا ہوں نہ کہ مرد بلکہ عورتوں کو بھی صبح جلدی اٹھ کے فجر کے بعد اگر وہ تھوڑا سی walking کر لیں کسی بھی میں کہا تھا ناو دس کا ٹائم ہوتا ہے جو بڑا practical ہوتا ہے جس میں آپ ایک سورج کی روشنی لے سکتے ہیں بارہ سے پہلے کی بارہ سے پہلے بچہ بارہ سے پہلے تک you can say eleven eleven تک بھی رہتا ہے یہ ٹائم ہاں رہتا ہے ٹائم تو رہتے کیونکہ بارہ کے بعد کی دھوب بہت تیز ہو جاتی ہے وہ آپ کے پھر آپ کے skin burn skin cancels وغیرہ کی chance بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ بارہ سے پہلے کی دھوب جو ہے اور وہ چار بجے کے بعد کی بھی آپ لے سکتے ہیں تو وہ ذرا اچھی ہوتی ہے اچھے یہ تو باتیں ہوئی چلیں ٹھیک ہے کہ یہ یہ reasons ہیں اب خدا نا خاص تک اکثر دیکھا گیا ہے problem ہو جاتے ہیں یہ knee replacement کرواتے ہیں normally جو knee کا جو بڑا زیادہ عورتوں پہ ہے یہ تو کیا یہ 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 کیا سمجھتی ہیں replacement کے بعد کیا وہ پھر سے وہی condition میں جینا شروع کر دیتی ہیں جو natural ہوتا ہے یا نہیں وہ problem رہتا ہے اپنی جگہ لیکھیں یہ cause کے اوپر ہوتا ہے اگر کسی کی knee replacement ہوئی ہے اس کی اپنی بے پروائیوں کی وجہ سے overweight ہو گئے overweight ہو گئے اور lack of activity ہوئی ان کا کھانا ایسا ہے انہوں نے اس طرح اپنا وزن بڑھایا اپنا arthritis کیا اپنے جوڑ کو برباد کیا پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس اگر کوئی option نہیں رہی اور آپ کا ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو knee replacement کرنی ہے تو knee replacement کے بعد بالکل اگر آپ ڈاکٹر کی instruction سب سے پہلے تو جو اچھا ڈاکٹر ہے جو replace کرے گا وہ آپ سے کہے گا اپنا weight کم کریں یہ کہے گا second وہ کہے گا کہ آپ نے continuously exercise رکھنی ہے third وہ کہے گا کہ اپنے آپ کو active رکھنا ہے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے آپ نے ہر چیز میں اتیات کرنی ہے سیڑھیاں آپ نے تیزی سے چڑھنا اترنا نہیں ہے آپ نے زمین پہ نہیں بیٹھنا آپ نے نیچی چیئر پہ نہیں بیٹھنا اور آپ نے وزن بھی جو اٹھانا ہے وہ بہت طریقے سے اٹھانا ہے یہ ساری چیزیں اپنا vitamin d3 maintain رکھنا ہے اپنا calcium maintain رکھنا ہے اپنے blood pressure اپنا sugar patient رکھنا ہے تو sugar کو maintain رکھنا ہے یہ چیزیں ڈاکٹر آپ کو کہے گا اور اگر آپ ان سب چیزوں کو maintain رکھتے ہیں تو پھر آپ کی quality of life بہتر ہوگی knee replacement کے بعد otherwise ہمارا کیونکہ تعلق ہے نیرو مسکولر سے ہمارے پاس مطلب بہت patient ہوتے ہیں اس طرح کے جو knee replacement کے بعد آتے ہیں یہ وہ وہی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنا weight control نہیں کرتی جو اپنی sugar control نہیں کرتی جو proper exercise نہیں کرتی تو اس کے بعد knee joint ہمارے کمر کے اوپر stress آتا ہے اگر آپ کے knee joint میں problem ہے تو automatically کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ان کی back ان کو تکلیف دینے لگتی ہے اگر knee replacement اور اگر آپ کی back خراب ہے تو ظاہر ہے آپ کے joints کے اوپر بھی pressure آئے گا تو ڈاکٹر آپ کو posture صحیح بتاتے ہیں آپ نے صحیح posture کا استعمال کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس جو patients آتے ہیں وہ knee replacement کے بعد کمر کے درد اور ٹکھنوں کے درد کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ ان کا posture صحیح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پھر ان کی knee joint پہ بھی pressure آتا ہے اچھا تو question یہ کہ knee replacement سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس وقت ویسے تو دیکھیں کہ جو natural ہے وہ natural ہے اور no doubt تکلیف بھی بہت ہوتی ہوگی خواتین کو کیونکہ وہ جب آپ کی دو چیزیں اگر لڑ رہی ہیں تو naturally وہ تو اس سے بڑی تکلیف تو ہونی سکتی وہ چیز جو آپ نے ہم جیسے گودہ کہتے ہیں یا وہ جو نرم وہ چونکہ ختم ہو چکی ہوتی تو وہ بڑا ایشو ہوتا ہے لیکن آپ کیا کہتی ہیں اب یہ ایک اوڑا اچھا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچ رہے ہیں کہ knee replacement کروانی چاہیے جس کے لیے پہلے تو آپ نے بتا دی کہ weight supposed to be very normal I mean اس کو پہلی توجہ ہو دیں بعد میں اس طرف جائیں آپ replacement کے طرف اس سے پہلے نہ جائیں آپ کے ٹھیک ہے نا اور اس سے پہلے آپ نے بہت سی چیزیں ہے I mean blood pressure ہے شگر ہے ان چیزوں کو بھی آپ control کریں کیا ہی اچھا ہے کہ یہ چیزیں control کرنے کے بعد اگر یہ control کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو جانے کی ضرور نہیں پڑے گی لیکن اگر پھر بھی وہ جاتے ہیں تو these things supposed to be controlled I mean ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو control نہ کریں اور knee replacement کے طرف جائیں اور at the end of the day آپ کو resident ملے گا نہیں بلکل کیا کہتی ہیں نہیں ملے گا نا بلکل نہیں ملے گا دیکھیں different school of thoughts ہیں different ہر ڈاکٹر کی اپنی ہے لیکن ہماری جو اپنی سوچ ہے اور جو ہماری patient کو ہم لوگ guideline دیتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ initially ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ patient پہلے جو ہے وہ supportive treatment کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے especially یہ ہے کہ pain killer patient کو ہم کوشش کرتے ہیں کم سے کم جو ہے وہ استعمال کرے کیونکہ آپ کو پتا ہے pain killers کے بھی بہت side effects ہیں آپ کو ulcer ہو سکتا ہے kidney کے اوپر effect آپ کے liver کے اوپر آپ کے different ہر organ کے اوپر آپ کے effect آتا ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ اپنی باڈی کو naturally جو ہے وہ اس کو heal ہونے لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ diet بھی proper نہیں لینی d3 بھی maintain نہیں کرنا اپنا وزن بھی کم نہیں کرنا ہم کھانا نہیں چھوڑ سکتے بھئی ہم exercise نہیں کر سکتے ہم صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے ہم stress نہیں چھوڑ سکتے تو جب آپ سب یہ چیزیں اور اس کے بعد یہ چیزیں چھوڑیں پھر اس کے بعد آپ کی proper exercise ہے پھر آپ کی physiotherapy ہے اس کا بہت rule ہے arthritis میں دو اس کے parts ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے pain management جس میں وہ درد اور inflammation کو صحیح کرتے ہیں machines لگا کے دوسری چیز جو ہے وہ ہے rehabilitation phase اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جس طرح سے ایک tent ہے اس کی رسیوں کو اگر آپ کھینج دے تو tent straight ہو جاتا ہے آپ کو tent کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ملکل اسی طرح ہڈیوں کے اوپر muscles ہوتے ہیں جو کہ ان کو ایک shape دیتے ہیں ہڈیاں تو ایک پنجرہ ہے ایک skeleton ہے ایک frame ہے نا framework ہے muscles ہمارے shape دیتے ہیں body کو تو اگر آپ ایک ہڈی کے اوپر جو جیسے ایسے قریب آ رہی ہیں اس کے اوپر کے جو muscles ہیں ان کو tight کر دیں تو automatically جو جوڑ کے اندر space ختم ہو گئی ہے جو جو ٹکرار ہیں تو وہ آپ کے دور ہو جائے گا اور آپ کو pain اور inflammation جو آپ کو physiotherapy machines کے ذریعے صحیح ہو گئیں اس کے بعد پھر آپ کو exercise اور walk بتاتے ہیں آپ کے muscles کو اتنا strong کر دیتے ہیں آپ کا life style change ہو جاتا ہے آپ کے shoes کس طرح استعمال کرنے کے تو اس طرح سے آپ کافی حد تک surgery سے دور ہو سکتے ہیں very good آپ کا کہنا یہ ہے بہت اچھی بات ہے واہ 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 کیا بات ہے دیکھیں surgery کی طرف جانے سے پہلے اگر ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے آپ نے کہا کہ اگر یہ صحیح نیچے ڈاکٹروں سارے اچھی ہوتے ہیں لیکن اگر کیا ہی اچھا ہے کہ اگر وہ صحیح اپنے family ڈاکٹر کے طرف اسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ مشورہ یہ ہی دیتے ہوں گے of course جو آپ نے کہا اگر آپ کے بعد بھی کوئی آ جائے کیونکہ آپ کا تو تعلق اسی سے مسکلر اور نیرو مسکلر تو اگر یہ جو آپ guide کر رہی ہیں کہ پہلے exercise کر رہے ہیں پہلے یہ چیزیں کر لیں اگر ان کو control کر لیا جائے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لیکن یہ تیہ ہے کہ operate کروانے کے بعد replacement کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ 100% وہی والی زندگی گذار پائیں گے جو پہلے آپ کی تھی ایک آپ کے اندر یہ بھی خوف ہوگا کہ اب آپ natural نہیں ہے تو آپ ہر بار انہیں آپ کے اندر خوف بیٹھ جائے گا آپ کا چلنا پھر نہ ہوگا تو perfect سیڑھیاں اترنا چڑھنا no issue لیکن ایک خوف ہو جائے گا am i right something like this اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جیسے اب آپ یہاں بیٹھ کے جتنا اپنا time دے رہے ہیں لوگوں کو ہم لوگ دے رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے کہ لوگوں کو awareness ہو جائے اگر ڈاکٹر اچھے نہیں بھی ہیں اگر first کریں کوئی ایسا commercial ڈاکٹر ہے آپ کو پاس awareness ہے آپ ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ میرا weight کم کرائیں پہلے میں exercise کروں پہلے میں physiotherapy کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ time مل جائے ہیں اور اگر میں اور سب سے بڑی بات میں patients کو یہ کہوں گی کہ آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے جو replacement کی بات ہوتی ہے آپ ان سے یہ بھی مشورہ کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے جہاں بھی درد ہے کمر میں ہے انکل میں آپ اپنے ڈاکٹر کو briefly بتائیں کہ بھئی میرے کمر میں بھی درد ہے اور ان سے یہ بھی guideline لے لیں کہ اگر میں replacement کرا لوں تو کیا میری back ٹھیک ہو جائے گی یا مجھے back کے لیے کیا کرنا ہے یا back کی وجہ سے میرے knee joint پہ تو pressure نہیں آئے گا تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ڈاکٹر کو briefly کیونکہ ہم آپ کو awareness دے رہے نا آپ اپنے ڈاکٹر سے discuss کریں اور جب ڈاکٹر کو یہ پتا ہوگا کہ میرا patient کو اتنے سمجھدار ہے تو وہ اس کو بتائے گا دیکھیں یہ profession medical کا اتنا noble profession ہوتا ہے کچھ لوگوں کے علاوہ جیسے دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہے اتنا noble profession ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی ڈاکٹر غلط کام کر بھی دیتا ہے نا ذہن تو اس کو اس کو نیند نہیں آتی اتنے مطلب ایک اس profession کی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے مسیحہ بنایا ہے جی جی بالکل بالکل اور بالکل ایک بات اور یہ کہ اگر ہم جیسے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ patient کتنے دن میں ٹھیک ہوگا میں ایک جنرے سچ بات بتا رہیں کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کچھ patient اسی treatment سے دو دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوتے کچھ late ٹھیک ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کی زبان میں اتنا اثر ڈالتا ہے اگر ڈاکٹر کہہ دے نا کہ ہاں ہاں آپ ٹھیک ہو جائیں گے تین چار دن میں آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اس profession کے لوگوں کی respect رکھتا ہے اور وہ مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے پاشا اللہ تو آپ یہ تو سب نیتوں پہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ٹھول بنایا ہے ڈاکٹر زندگی نہیں دے سکتا ڈاکٹر ایک ٹھول ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہم اس کا وسیلہ بنتے اور یہ ہماری نیتوں پہ ہے اور میرا خیال تو ہمارے یہاں 90% تو اچھے ہی ڈاکٹرز ہیں اگر کچھ 90 بیس ہیں تو وہ پھر ہم کسی کو دیکھیں ہمیں اپنا آپ صحیح کرنا ہے دیکھیں بات وہی آتی ہے ہم پھر خود بھی تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں مسئلہ پتہ ہی کیا ہے کہ ہم خود سے بھی بن جاتے ہیں اپنے بڑی اچھی بات کی کہ ہم میسیج دے رہے ہیں آپ کو آورنیس دے رہے ہیں اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جب جا کے کنسلٹ کریں دکھائیں ڈاکٹر کو تو ان سے سوالات کریں نہ کہ گھبرائیں ان سے اور اس میں کوئی شک نہیں ریالی کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے ڈاکٹر برے نہیں ہوتے ہم اپنی وجہ سے ان کو مس ڈیریک کر کے کچھ چیزیں نہ بتا کے ان کو مس ڈیریک کر کے ہم ان کو وہ چیز دیکھیں ڈاکٹر کب بتائے گا آپ کو صحیح مشارہ کب دے گا جب اس کو پوری باتیں بتا ہوگی ہم بتاتے نہیں کہیں ڈرتے ہیں کہیں بولتے ہوئے ججکتے ہیں اور یہی کہیں بہت بولتے ہیں اور یہی ہنڈر پرسنٹ رائیٹ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اندر پیشنٹ گیا ہوا اور وہ بیٹھائی ہوا ہے جی بہت بات ہوا ہے ارے بھائی آپ اچھا ڈاکٹر مجبور ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں کہتا کہ آپ جائیں پیشنٹ بیٹھے میں تو کہیں گے تو پیسہ کمارا ہے آپ دیکھیں ڈاکٹر کی بھی کنڈیشن کیا ہوتی ہے اب وہ اتنا بولتے ہیں اچھا اپنی بات کر لی اب بیٹیوں کی طرف آئے پھر بیٹے کی طرف آئے پھر ہزبینڈ کی طرف پھر ماں بھی رہ گی تو پیشنٹ کو اپنی حد تک رہنا چاہیے اور پوری ڈیٹیلڈ کرنی چاہیے اپنی بیماری کے بارے میں تو ایم شیور کہ انشاءاللہ ان کو ڈیریکشن صحیح ملے گی خود ڈاکٹر نہ بنے ہم کمپیریزن میں آ جاتے ہیں اچھا دوسری جو ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے ہیلوپیتی کے علاوہ ریپلیسمنٹ کے علاوہ حکمت ہے ہومیوپیتی ہے کیا ان میں ان کا علاج ہے مطلب ایمین ویڈاوٹ آپریشن سمتھنگ لیکن ہمارے پوائنٹ او ویو سے تو کوئی شورٹکٹ نہیں ہے آرثرائٹس کا یہ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ شورٹکٹ کر کے ہم بڑے ریپلیسمنٹ سے یا ہم آرثرائٹس سے بچ جائیں گے شورٹکٹ کچھ نہیں ہاں کچھ پریکاوشنز ہیں اور کچھ آویرنس ہے جو دیر ہے اگر اس پہ وہ چلیں گے اب جیسے میں ہر جگہ یہ بات کہتی ہوں آرثرائٹس بلکل اس طرح سے ہے ہمارے بال سفید ہوتے ہیں نظر کمزور ہوتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بالوں کو روک نہیں سکتے سفید ہونے سے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں آپ اپنی نظر کمزور ہونے سے نئی کیٹریکٹ آتا ہے آپ آئے گا وہ تو آرثرائٹس آئے گا لیکن آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اور اس کی سیورٹی اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں آپ اگر احتیاط کرتے ہیں آپ جیسے ڈاکٹر آویرنس دے رہے ہیں آپ وہ کرتے ہیں تو یہ سوچنا کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کو کبھی نہ آرثرائٹس ہوگا نہ بال سفید ہوں گے نہ نظر کمزور ہوگی نہ آپ جوان رہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک فیزیولوجیک فیزیولوجیکل چیزیں ہیں wear and tear of bone آپ کو پتہ ہے اللہ تعالی نے ہماری زندگی میں ایک under factory چل رہی ہے جیسے ہماری bones کی remodeling ہو رہی ہوتی ہے مستقل جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں جب سے ہماری death نہیں ہوتی bones ٹوٹتی ہیں بنتی ہیں نئے cells ٹوٹتے ہیں پرانے پرانے cells ٹوٹتے ہیں سوری نئے بنتے جاتے ہیں جیسے کوئی factory لگی ہوئی ہے اب کیا ہوتا ہے دی جنریشن میں جو ٹوٹنے کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے بننے کا عمل سلو ہو جاتا ہے وہ کس وجہ سے آپ کی proper ڈائٹ نہیں ہے آپ کی proper exercise نہیں ہے وہ positions نہیں ہیں آپ damage کریں cells کو تو یہ اللہ تعالی قدرتی طور پر heal کر رہا ہے ہماری body میں healing process موجود ہے تو یہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اکلمندی سے چلیں اور ہم یہ جو mitz ہیں ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے continue کریں گا ہم چھوٹے سے برک کے بعد پلیز جڑے لیے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹے سے برک کے بعد ہم واپس آتے ہیں موسیقی باتیں ہو رہی ہیں بہتری کے لیے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی اور ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اور آپ فیڈبیک دے رہے ہیں تو ہمارے لیے بہتری ہے اور آپ کے لیے بہتری ہے اور انشاءاللہ پوری قوم کے لیے ڈاکٹر صاحبہ ایک بات آئی تھی میرے ذہن میں جو ہم ڈاکٹروں کو اکثر جا کے کہتے ہیں آپ مجھے پین کلر دے دیں بس مطلب تک کہ یہ جو نا یہ ابھی میرا ارادہ نہیں ہے مطلب آپریشن کرتے ہیں یہ بھی نقصان دے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کیا کہتی ہیں آپ اور اس کے بعد جو ایک جو ہے نا جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں آپ دا ریکارڈ گٹھیا اور روموٹرائیڈ آرثرائیٹس ان دونوں میں کیا فرق ہے اچھا ایک تو یہ پین کلر کے آپ جو بات کر رہے ہیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہیں فرض پیشنٹ کا ہوتا ہے کہیں ڈاکٹر کا دونوں کی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس ہم لوگ کے پاس بھی آتے ہیں اتنے زیادہ ڈاکٹر کے پاس ہے گھوم کے اور اتنی ہائے ڈوزز کھا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر آکے جب وہ آکے بولتے ہیں ہم نے تو یہ دوا ب بھی کھا لی ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے انہیں سیمپل ٹریٹمنٹ دے وہ اتنے پروسیجرز اتنے اسے خود بخود ایک تو گوگل یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے آتے ہیں تو اب پھر ڈاکٹر اتنا مجبور اور ڈاکٹر کوئی ہلکی دوا لکھ دے نا تو وہ ان کو وہ سیڈیسفائی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی دوا دے یہ تو ہم بہت عرصے سے کھا رہے ہیں یہ تو ہم کھا چکے ہیں تو ایک تو غلطی یہاں پر جو ہے پیشنٹ کی بھی ہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باڈی کو خود ڈیمیج کرنے کے چکر میں ہوتا ہے اچھا دوسری چیز اگر وہ ڈاکٹر اس کی بات نہیں سنتا تو یہ ڈاکٹر تو بیکار ہے اس کو کچھ نہیں بتا یہ تو کومن سی بات ہوتی ہے اس کو تو یار ہم گئے اس نے صحیح سے ہمیں دوا بھی نہیں لکھے دی وہی دوا لکھے دی اور نہ ایم آئی لکھے دیا نہ سی ٹی سکین لکھے دی مطلب یہ پیشنٹ میں کانسیپٹ آج کل یہ بھی غلط ہے کیونکہ اچھا دوسری چیز روموٹائیڈ آ جیسے میں نے کہا یہ دو ہی آر ثریٹس ہمیں ملتے ہیں ایک آسٹریو آر ثریٹس ایک اس کو O.A. کہتے ہیں اور اس کو RA صورت ورڈ می کہا جاتا ہے روموٹائیڈ آر ثریٹس اچھا روموٹائیڈ آر ثریٹس جو ہے یہ آتویمیون ڈیزیز ہے وہ جو میں نے پہلے آپ کو آسٹریو بتایا تھا وہ تو عمر کے ساتھ ہوتی تھی وہ کسی بھی اور یہ جو روموٹائیڈ آر تھریٹس جیسے گتھیا اردو میں کہتے ہیں یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اور اس میں ہمارا آٹو امیون ڈیزیز ہے یعنی ہماری باڈی ہی ڈیمیج کرنا لگتی ہے ہمارے جو جوائنٹ کے سٹرکچرز ہیں اس میں ہمارے جوائنٹس میں سویلنگ اور اس میں پین سٹیفنیس جوائنٹس آپ دیکھیں اور اچھا اس کی خاص پہچان یہ تھی کہ ہمارے دونوں طرف کے جوائنٹ افیکٹ ہوتے ہیں انگلیوں کے اگر ہاتھ کے ہوں گے تو دونوں طرف کے ہاتھ کے ہوں گے کندھا ہوگا تو دونوں سائٹ کے کندھے ہوں گے گھٹنا ہوگا تو دونوں سائٹ کا گھٹنا ہوگا لیکن آسٹیو آرثرائٹس میں آپ کا ایک جوڑ افیکٹ کرتا ہے اور وہ سلولی سلولی ہوتا ہے عمر کے ساتھ ہوتا ہے سلو سلو تھوڑا ہوا پھر آپ نے نئی ٹریٹ کیا تو بڑھتا بڑھتا چلا گیا یہ اس کا آن سیٹ سڈن ہوتا ہے ایک دم ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس میں اگر آپ انٹریٹیڈ رہیں ٹریٹ کرنے پر بھی کانٹریکچر بن جاتے ہیں ڈیفارمیٹیز بن جاتی ہیں باڈی کے اندر اور جیسے ڈیفرنٹ جوائنٹس پہ آجا ایک خاص پہچان یہ ہے کہ اکثر جب آپ کے جوڑوں میں درد ہو تو اس میں جب آپ صبح اٹھیں تو مارننگ سٹیفنس بہت ہوتی ہے جو جوڑوں کے درد کے مریض ہوتے ہیں اگر آپ کے جوڑوں میں سٹیفنس درد اور کام نہیں کر پا رہے اگر وہ ایک گھنٹے سے کم میں ہو ایک گھنٹ آپ اٹھیں بیس پچیس منٹ تیس منٹ آپ کو درد رہ لیکن جیسے آپ نے ایکٹیویٹی شروع کی آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایڈ اینڈ آف ڈی آپ جب تھک جائیں گے تو پھر آپ کو درد ہوگا یہ ہوتا ہے آسٹیو آرثرائٹس میں لیکن یہ جو گھٹیا ہے اس میں آپ کو ایک گھنٹے سے زیادہ تک یعنی پورا دن ہی آپ کے جوائنٹ سٹیفنس پین اور پوری باڈی میں آپ کو فیل ہوگا اس میں تو ایک ہی جوڑ میں ہوتا ہے اس میں پوری باڈی میں اس میں آپ کو تھکن بہت زیادہ ہوگی کمزوری آپ کو بہت زیادہ ہوگی تو روموٹائیڈ آرثرائٹس اس طرح اس والے آرثرائٹس سے ڈیفرنٹ ہے اور اس میں بہت سارے جوائنٹ ان وال ہوتے ہیں اچھے زیادہ خطرناک بھی ہوا نا اس کی کیا بجاہ ہے کیا مطلب یہاں اگر شنڈر پہ ہوا تو یہاں بھی ہوگا آٹو آئیوین آٹو آئیوین ہے اس میں بیکٹیریال یا وائرل انفیکشن ہے سرٹن ٹائپ کے وائرس یا بیکٹیریہ کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر ایمیون سسٹرم ڈسٹراب ہوتا ہے اور وہ اپنی ہی جوائنٹ کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ دیکھیں کوئی بھی وائرس ہے کوئی بھی بیکٹیریہ وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہوتا ہے اب جو چیز بلڈ میں شامل ہوتی ہے بلڈ ہماری پوری باڈی میں تو وہ وہیں جا کے جو ہے پورے باڈی میں ہی اس کا ایمپیکٹ آتا ہے لیکن آرثرائٹس جو یہ آسٹیو جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی آپ کے اب آپ کے گٹنے پہ کوئی جیسے ویئر انڈ ٹیئر ہو رہی ہے اچھا اور ایک اور چیز ہمارے ایشین کنٹریز میں ہمیں نی جوائنٹ کا زیادہ آرثرائٹس ملتا ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں ہیپ جوائنٹ کا زیادہ ملتا ہے کیونکہ وہ ابیز ہوتے ہیں بیٹھنے کا کام زیادہ ہوتا ہے وہ کمپیوٹر ورک ہم لوگوں کا گٹنے کے درد زیادہ ہو ہمارے یہاں گٹنے کا آرثرائٹس زیادہ ملتا ہے اچھا تو زیادہ دیر بیٹھنا بھی ہے بالکل یہ بھی بڑا خطر لاکہ غلط طریقے سے شوز پہنا غلط پوزیشن میں گٹھنا ہی رکھنا گٹھنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں گٹھنے ایسے موڑ کے بیٹھے میں ہمارے پاسچر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے مستقل آپ کے جوائنٹ پہ پریشر آ رہا ہوتا ہے ٹیڑی ٹانگیں کر کے کھڑیں ایک طرف سے تو اس سے بھی ہمارے جوائنٹس کے پر پریشر آتا ہے یہی تو ویر ان ٹیئر کرتا ہے بونز کی ٹوٹ پوٹ اچھا جس جوڑ کو آپ غلط استعمال کر رہے ہو جس کے اوپر کوئی ٹراؤما یا چوٹ لگی ہے اسی پہ آسٹو آرثرائٹس ہوگا لیکن جو گٹھیا یا روموٹائیڈ ہے وہ آپ کا وائرل یا بیکٹیریل یا آٹو امیون ڈیزیز ہے وہ آپ کے ایک نہیں دونوں سائٹ کے جوائنٹس پہ یہ اس کا خاص مطلب کیریکٹرسٹیکس ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ اگر ایک گھٹنا درد ہو رہا ہے اگر یہ کیا کہتے ہیں آپ کے روموٹائیڈ آرثرائٹس تو کیا یہ اللہ کی تعریف ہیں دیکھیں کیا چیزیں ہیں اگر ہم کیر کریں تو ان سب عذاب سے بچ سکتے ہیں بلکل بیسی بیسیکلی تو ہماری اپنی ہی کمزوریاں ہیں ہم اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے دیکھا جائے تو چیزیں ہوتی ہیں اگر ٹھیک ہو رہا ہوگا ایسے درد نا اپنے طور سے ہی ہم اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنے جنرل فیزیس جا کے یا کچھ بھی فیل ہو رہا ہو سمپل آپ جا کے پہلے تو آپ نے جو ہے ری ایکٹیف پروٹین سی ری ایکٹیف پروٹین کرائی جاتی ہے اس کا وہ جب جب ریلیز ہوتی ہے ہمارے لیور سے جب ہماری باڈی میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو ری ایکٹیف پروٹین کرا لی جاتی ہے ای 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 س آر ٹیسٹ کرایا جاتا ہے ای 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 س آر ٹیسٹ جو کہ ہمارے انفیکشن انفلمیشن اگر کہیں ہو رہی ہے نا باڈی میں ہمیں پتا چل جاتا ہے پھر ایکس ریس کرائے جاتے ہیں یعنی یہ سمپل چیزیں ہیں جو آپ کرائے اس کے علاوہ اگر ان میں کوئی چیز نظر آتی ہے ڈاکٹر کو پھر ڈاکٹر سی بی سی کراتا ہے کمپلیٹ بلڈ پکچر بھی کروائے گا اس کے علاوہ جو ہے پھر اگر ان میں کوئی آگے پیچھے کوئی چیز فائنڈنگز ملتی ہیں تو اے این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا انٹی باڈیز نیوکلیر جو ہے یہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو یہ سارے اے این اے ٹیسٹ ہے یہ انٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے روموٹائیڈ آرثرائٹس ہے یا پھر لیوپس جیسے میں نے آپ کو بتایا آٹو امیون ڈیزیز ہے تو جو آٹو امیون ڈیزیز ہے اس کے لیے پھر ڈاکٹر آپ کا اے این اے ٹیسٹ وغیرہ کراتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو آسٹیو آرثرائٹس ہے آسٹیو آرثرائٹس تو آپ کو ایکس رے میں نظر آ جائے گا لیکن پھر بھی اگر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو وہ اس کو ڈاکٹر کو ڈاوٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے باقی ٹیسٹ کی مدد سے پھر اے این اے اور دوسری ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا آسٹو آرثرائٹس آرثرائٹس یہ تو آپ کہہ رہیں کہ چلو ایکسے میں نظر آ گیا تو یہ آپ کا جو یہ روموٹائی آرثرائٹس یہ مطلب ایزیلی سمجھ میں نہیں آتا نہیں اس کا ٹیسٹ ہے سیمپل آرے فیکٹر ٹیسٹ کرائے جائے آرے ہے نا اچھا ہمارے یہاں جو نا ڈاکٹر پرابلم کیا ہے کہ باہر کے ممالک میں تو ہوتا ہے کہ پہلے وہ ٹیسٹ کرواتے اور لوگ بھی کرواتے ہیں بڑا اُس سے اوپن ہارٹیٹ لے کے ٹھیک ہے جو ہے سامنے آ جائے گا ہماری یہ بھی دیکھنے ہے بھائی ہم نے اکثر بات بھی کی کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بتا پتا نہیں کیا نکلا ہے چھوڑو یا ٹیسٹ نہیں کروانا ہمارے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑو ساتھ کیر کرتے ہیں یا چھوڑو نہ کروائیں ایک تو خرچہ بھی دوسر پسند کیا نکلا ہے تو ہمیں اس سے بھی نکلنا پڑے گا بات مطلب ہمیں یہ چیزیں ایکسپ کرنی پڑیں گی کہ دیکھیں بجائے آگے جا سب تکلیفوں میں آئیں تو ہمیں پہلے سے احتیاط کر لیں تو میں سب ہوتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے حالانکہ بیماریاں یہ کنٹرولیبل ہیں کیا کہتی ہیں بطلہ انہیں ایسا ایسا نہیں ہے دیکھیں دو طرح کی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے جیسے ایک تو یہ لوگ ہیں جو آپ کرے ہیں ایک ایسے لوگ ہیں جو خامن ہاں ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں واہ واہ یہ تو خیر دو دونوں طرح کی لوگ آپ کو ملیں گے ایک جن کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اتھر نے ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں روز انہی ہی دم سے لیپورٹریز چل رہی ہوتی ہیں تو دیکھیں اب یہ جو ہم لوگ سارے اویئرنس کا مقصد ہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ہے کہ بھئی ایک میانہ ربی کر آسا نہ تو اپنی تکلیف کو اگنور کریں کہ بھئی آپ چھوڑ دو نہ پھر اتنا سر پہ سوار کریں آپ سمپل اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ کنسلٹ کر لیں ٹھیک ہے نا آپ کا جو فیملی ڈاکٹر دیکھیں جو فیملی ڈاکٹر آج کل تو یہ ہے کہ جیسے بلی ساتھ گھر کرتی ہے نا اپنے بچوں کو لے جانے آج کل لوگ بھی جو ہے نا پیشنٹ ساتھ ڈاکٹر کے پاس جب تک نہیں چلا جاتا جب تک اس کو سکون نہیں آتا آپ کا فیملی فیزیشن ہے آپ کا پرانا ڈاکٹر ہے وہ آپ کو جانتا ہے آپ کی فیملی کو جانتا ہے وہ کبھی بھی نہیں آپ کی عادت بھی سمجھتا ہے آپ اس کے پاس سیدھا جائیں اگر وہ ظاہر ہے وہ ٹرس وردی ہوتا ہے آپ اس کو جا کے دکھائیں وہ آپ کو آگے ریفر کر دے گا یا اگر آپ کو کان میں درد ہے تو اینڈی والے کے پاس جلے جائیں اگر آپ کو سکن کا ہے تو آپ تو اتنی سکن والے کے پاس جائیں لیکن یہ ہے کہ در بدر ڈاکٹر بدلنے سے بیماری نہیں جاتی بیماری خراب ہوتی ہے ملکہ بڑھ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں بڑھ جاتی ہے بلکل بڑھ جاتی ہے بیماری خراب ہوتی ہے در دکٹر ٹائم آپ کو پتا ہے ورنہ باتیں آپ کے اور آپ کے میسیجز بہت ہی قابل احترام ہیں اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور فیڈبیک مل رہا ہے جزاک اللہ خیر بیماری خراب ہوتی ہے آج کے دن کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور ڈاکٹر نصراللہ صاحب کا جو ابھی تک گاڑی کے چکر میں ابھی تک آیا ہی نہیں وہاں نے سوچا تھا کہ آجاتے تم بٹا دیتے جزاک اللہ خیر تینکیو بیرے مچ انشاءاللہ نیکسٹ پرگرام میں ہم ملتے ہیں پھر آپ نے باتیں سنی اور دیکھیں جو اینڈ ہے اس کا یہی ہے کہ دیکھیں آپ ذرا سبھی کچھ فیل کرتے ہیں تو پلیز کنسلٹ فیملی ڈاکٹر اور ان کو فالو کریں ان کو فالو نہ کروائیں ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ بیماریاں دیکھیں آنی جانی ہیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں ایک ان کا میسیج یہ میسیج ہے ان کا آج کل جو آرثرائٹس کا جو تھیم ہے نا ورلڈ آرثرائٹس ڈے پہ یہ it is in your hand now now take action یعنی ابھی آپ کے ہاتھ میں اب آپ action یہ تھیم ہے اور کیا چاہیئے بیسے ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے اور ہم ہی کھوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور ہم وقت پہ صحیح فیصلہ کریں اور اپنی صحیحت کا خیال رکھیں ہم صحیح ہوں گے تو ہمارا یہ پیارا ملک صحیح ہوگا اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے پروگرام میں ملتے ہیں موسیقی موسیقی